اسلام علیکم میرے پیارے پیاری بیوز بین بائیو امید کرتی ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ لوگ کے ساتھ آج میں بینگن آلو والے ریسپی شیئر کرنے والا ہوں اور اس میں جو جو چیزیں چاہیے وہ آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے میں نے یہاں دو بڑے پیاس کاٹنے ہیں یہاں ٹوماتر کاٹے اوپر سے ان کا چھلکہ اتارا ہے اور یہاں نمک لیا ہے گرم مسالہ لیا ہے سرخ مرچ لیا ہے حل دی لی ہے اور بلیک پیپر لیا ہے اور کوٹی ہوئی سرخ مرچ اور زیرہ لیا ہے اور یہاں دو بیگن لیا ہے بڑے سے اور دو آلو لیا ہے آلو وال ہمیں چاہیے ہری پیاس چاہیے ادرکل لیسن پیسٹ چاہیے اور آخر میں ہمیں دنیا چاہے اور اب ہم ریسپی سٹارٹ کرنے والے ہیں فلیم ہم نے آن کر دی ہے اور اس کے اندر ڈیسکی کے اندر ہم نے تیل ڈال دی ہے تیل گرم ہو رہا ہے اور پھر اس کے اندر ہم پیاس ڈالیں گے جب ہماری پیاس براؤن ہو جائے گی پھر اس کے اندر ادرک لیسن ڈالیں گے اور پھر ٹوماتر اور میرچیں اور سارے مسالے اتنے میں میں بینگن اور آلو کو کٹ کے دکھا دیا آپ کو کیسے کریں چلے دیکھیں ویورز یہ پیاس براؤن ہو گئی ہے اور ہم اس میں لسن ادرک پہ شامل کرنے والے ہیں اور اللہ سے بتا دوں آپ لوگ کو میں نے بینگن یہ چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کٹ لیے اور یہ آلو بھی پوٹیٹو کو بھی کٹ لیے اور یہاں لادہ سے ایک پین کے اندر تیل ڈال کے ان کو فرائی کرنے لگی ہوں اور پھر میں مجھتی ہوا آپ سے بعد میں میں نے ادرک لیسن پیسٹ اس کے اندر ڈال دیئے لادہ سے یہ جو پینے اوپر رکھا دوسرے چولے پہ اور اس کے اندر آئل ڈالا ہے اور اب اس میں بینگن ڈالنے لگی ہوں فرائی کرنے کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے اور پیلیزن کو تھوڑا سا فرائی کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر جو ہے نا آلو ڈال دیتے ہیں چلے بھی اس دیکھیں میں نے لیمون کی ہے دوسرا چولان کی ہے اس کے اوپر فرائی پہن رکھا ہے اس کے اندر آئلی بول ڈالا ہے اور اس کے اندر بیگن اور آلو ڈال کے ان کو فرائی کرنے لگی ہوں اور دوسری طرف پیال پھر اس کے اندر میں لیسن آدھرک پیسٹ ڈالا ہے اور جب یہ پھرائی چکے ہو جائے لیسن آدھرک پیسٹ پھر اس کے اندر میں تمہاٹر اور میرے سے ڈالوں گی اور یہ مسالے رہے کے چکنے کو بھی ڈالیں ہمارے لیسن آدھرک براؤن ہو ہے اور اس میں ہم ڈالنے مجھے تمہاٹر کو میرے چھوکا اتار کے کاتا ہے اور اس میں ہر کیاز کا آئی چاہی ہے یہ ستماتر اور میسی ہم نے سینڈر ڈال دی ہے اور اب ہمیں سالے ڈال دی ہے سینڈر کی مسالے ڈال دی ہے اور یہاں میں میری پیسٹ بھی رکھتے کی شروف کونس ستماتر پیسٹ بھی اور سینڈر ڈال مسالہ ہمارا ریڈی میں ہوں گے ہے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کو اچھا طرح سے بو ملتے ہیں اور کھلیں کو کھا دیتے ہیں بان کیونکہ ہمارا مسالہ جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اور یہاں پہ ہمارے بینگن اور آلو جائے ہیں وہ ریڈی ہو رہے ہیں جب یہ بن جائیں گے پھر دونوں کو ایک ساتھ کٹھا کر لیتے ہیں اور فائنل کو دپا دیں چلیں بیوز ہمارے بینگن ہمارے پہ ہمارے بینگن اور آلو جائے ہیں بلکل گل چکے ہیں کم سے کم ان کو بیس سے پچیس منٹ لگے ہیں ایسے گلے میں اور میں نے یہاں گانش کے لیے دنیا دنیا کٹ کے رکھا ہے اور یہاں ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہے اور اب ہم یہ ان کو ایسے اٹھا کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں سب چیزوں کو میں نے ان کو بڑی دسکی میں ڈال دیے اور فلیم آن کار دیے اور سب چیز کو میرے نیٹ کرنے والے ہیں اور ہم دنیا بھی ڈال دیے اور ہماری پانچ منٹ بعد ہانڈی بلکل ریڈی ہے اتنے میں میں نے یہاں آتا کون کے رکھ دیے اور روٹی بنانے لگے ہیں چلے ویورز دیکھیں سالہ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور اتنے میں میں نے یہاں سیلٹ بنا لیا تھا روٹی بنائی ہیں اور اب ہم دے شاوٹ کنے اس کے اندر تھوڑا سالڈ رکھتے ہیں چلے اتنا کافی آپ سے آپ اجازت جاتی ہوں امید کرتے آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تینکی بجمعج چلے بیوز آپ چک کرتے ہماری ریسپی کیسے بنے گا آپ پوچین آپ پوچین آپ پوچین موسیقی